کل ہم نے آپ کو دوستو پڑھایا تھا مشہور شاعر اور ان کے تخلص یعنی کہ ان کا اصل نام اور ان کا تخلص یہ ہم نے پڑھایا تھا آج ہم آپ کو مشہور شاعر لے کر آئے ہیں اور ان کے استاد استاد کے بارے میں بھی سوالات اکثر آتے رہتے ہیں تو چاہیں وہ استاد کو پوچھیں چاہیں شاگرد کو پوچھیں اور دونوں کے سوال اسی ویڈیو سے آپ کو ہر سوال کا جواب بن جائے گا دوستو ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقتی سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا نشان بنا ہوا ہے اس کو دبا لیں اس کو پریز کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے یہ نمبر شمار لکھا ہوا ہے شاگرد یعنی شاعر کا نام ہے شاگرد جو اور استاد محترم جو یہ ان کے استاد ہیں اور اگر استاد کا نام ہے تو ادھر شاگرد کا نام ہے دونوں سوال آپ کے بنتے ہیں نمبر ایک زوک یعنی ان کے استاد ہیں شاہ نصیر آپ کا پورا نام تو آپ کو معلوم ہی ہے ابراہیم زوک زفر زفر کے استاد ہیں شاہ نصیر اس کے بعد زوک اور پھر غالب زوک کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کو تین استاد بڑے قابل ملے شاہ نصیر دلی کے رہنے والے تھے اور زوک ان کے بعد بنے اور زوک کے انتقال کے بعد غالب کو زفر کا استاد بننے کا شرف حاصل ہوا اور زفر کا پورا نام ہے بہادر شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ تھے اب آتے ہیں آتش آتش ان کے استاد ہیں مسحفی یعنی آتش کا اگر آپ پورا نام چاہتے ہیں تو خواجہ حیدر علی ان کا پورا نام ہے نصیم نصیم کے استاد ہیں آتش نصیم کا پورا نام ہے پندی دیہ شنکر نصیم پندی دیہ شنکر نصیم کی مشہور مسنوی ہے گلدار نصیم اب اس کے بعد آتے ہیں حالی حالی کا پورا نام ہے خواجہ التافچین حالی اور آپ پانی پتنے پیدا ہوئے مرزا غالب آپ کے استاد رہے داغ داغ کے استاد ہیں زوک اور داغ کا آپ کو پورا نام معلوم ہوگا داغ کا پورا نام ہے نواب مرزا خان اور مرزا داغ دہلوی کے نام سے مشہور ہیں محمد حسین آزاد آپ کے استاد زوک ہیں محسن کاکوری محسن کاکوری کے استاد امیر مینائی ہیں اسغر گونڈوی کے تسلیم وجد بلگرامی کے دو استاد ہیں ان کے حسد محانی حسد محانی کے ہیں تسلیم حسد محانی کا اصل نام ہے سید فضل الحسن جوش ملی آبادی ان کے ہیں عزیز لکھنوی استاد ہیں جگر مراد آبادی جگر مراد آبادی کے استاد ہیں ناغ دہلوی مرزا فرط اللہ بیک کے استاد ہیں ڈپٹی نظیر احمد یا یہ سوال آجاتا ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد کے شاگرد کون سے ہیں تو ہم جواب دیں گے مرزا فرط اللہ بیک خواجہ میر درد شاہ گلشن آپ کے استاد ہیں اور خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی یہ بھی ایک مشہور صوفی شاعر تھے ان کا نام ہے میر اصر دوستو یہ دونوں صوفی شاعر ہیں میر مہدی مجرو غالب آپ کے استاد ہیں اور یہی ان کے شاگرد اتنے مشہور تھے کہ انہوں نے مجرو کے نام میں بہت زیادہ خطوط لکھے جو خطوط لکھے وہ آج ہماری نساب میں شامل ہیں چاہے وہ نائند کلاس کا ہو چاہے ٹیند کلاس کا ہو یا بی اے کا ہو غالب کے خطوط میر مہدی مجرو کے نام سے اکثر ہمارے سلیبس میں رہتے ہیں مومن خواہ مومن کا یہ ہیں شاہ نصیر آپ کے استاد ہیں نسیم دہلوی کے ہیں مومن دوستو علامہ اقبال کا استاد کا نام بہت زیادہ یاد رکھنا ہے کہ داگ دہلوی ہیں میر تقی میر کے خان آردو جو آپ کے بہتی قریبی رشتہ دار تھے خان آردو آپ کے استاد رہے اور آخر عمر میں یعنی کہ میر تقی میر کو انہوں نے بڑی عذیتیں پہنچائی تھی سودا سودا کے ہیں خان آردو مرزا شوق لکنوی آتش آپ کے استاد ہیں ناصر کازمی ناصر کازمی کے استاد ہیں حفیظ خوشیارپری اور ناصر ناصر کا پورا نام ہے شیخ امام بخش ناصر آپ کے استاد ہیں بحمد عیسی تنہا مینہ کماری یہ ایک مشہور اداکارہ ہیں اور انہوں نے بہت سے فلنوں بنائی ہیں اور شاعری میں آپ کو بڑا شوق تھا بڑی اچھی آپ نے شاعری کی ہے اور آپ کے استاد جو کیفی آزمی ہے ان کی آخری فلم تھی پاکیزہ جو ان کے شوہر نے پروڈیوز کی تھی یہ فلم بہت کامیاب رہی مینہ کماری کی اور مینہ کماری کے شاگر جو تھے یہ سچن جو آج کل فلموں میں اکثر آتے ہیں سچن میر حسن میر حسن کے استاد ہیں زیا دبیر ان کا پورا نام ہے مرزا دبیر اور ان کے استاد ہیں زمیر میر انیس میر انیس کے استاد ہیں خلیق یعنی ان کے والد کا نام ہے خلیق تو والد کا نام آج آئے کہ اس میں کونزا شاعر ایسا ہے جس میں والد ان کے استاد رہتے ہیں میر انیس شاد عظیم آبادی آپ کے استاد الفت حسین فریاد جمیل مظہری وحشت کلکتوی آپ کے استاد ہیں عبدالحلیم شرر عبدالحلیم شرر دوستو یہ تاریخی ناول نگار میں بڑا اہم کام کیا ہے انہوں نے اور تاریخی ناول نگار سے آپ کو جانا جاتا ہے اگر ناول نگاری میں چار سوال آپ کو دیتے ہیں اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے تاریخی ناول نگار کون ہے تو آپ عبدالحلیم شرر کو ہٹک کریں گے نظم طبع طبعی عبدالحلیم شرر کے استاد ہیں شورش کاشمیری کے استاد احسان دانش ہیں ابوالکلام آزاد شوق نیمیوی آپ کے استاد ہیں ابوالکلام آزاد کی مشہور کتاب غبار خاطر ہے جو خطوط کا مجموعہ ہے اور انہوں نے یہ کتاب جیل خانے میں لکھی تھی یعنی قید خانے میں اس کو مکمل کی تھی آخری سوال واجد علی شاہ اختر یعنی اختر واجد علی شاہ کا تخلص اسیر اور برق آپ کے استاد رہے ہیں اور واجد علی شاہ نے پہلا ڈراما رادہ کنیہ لکھا تھا اور دوسرا اس کے بعد جو ڈراما آیا وہ امانت لکھنوی کا اندر سوا کے نام سے پہلی بار اسٹیج ہوا دوستو یہ تا ہمارا آج کا آپ کے لئے بہت خاص ویڈیو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خرشید کا اپنی قیمتی رائے کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ